بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج جو ہے سعودی محکمہ شہری حبابادی کی طرف سے ایک تعداد نئی اپ ڈیٹ آئی ہے ہوتل کرنٹینہ سے متعلق اقین غیر ملکیوں کو ہوتل کرنٹینہ میں نہیں رکھا جائے گا سعودی محکمہ شہری حبابادی کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی جو ہے جو سعودی عرب پہنچنے پر یہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ کرونا ویکسین کی جو کہ سعودی عرب میں اپروڈ ہیں اس کی ایک ڈوز بھی لے چکے ہیں اور جو ہے اس کے بعد اس کا آپ کو جو ہے اس کے علاوہ وہ غیر ملکی جن کو پیچھلے چھے ماہ کے اندر کرونا ہوا ہوگا اور وہ کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہوں چھے ماہ سے زیادہ کارسہ ناغذرہ ہو انہیں کرونا ہوئے ہوئے تو ان کو سعودی عرب پہنچنے پر نہ تو ہوتل کرنٹینہ میں رکھا جائے گا اور نہ ہی جو ہے ان کو جو ہے اس کے علاوہ پی سی آئی ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے علاوہ آخر بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سعودی عرب میں جو اپروڈ ویکسینیشن ہیں اگر انہوں نے سعودی عرب سے باہر ویکسین لی ہے سعودی عرب کے اندر لی ہے تو ان کا توقعنا میں جو سٹیٹرز ہے وہ محسن ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یعنی کہ محفوظ کا سٹیٹرز ہونا چاہیے اگر آپ نے سعودی عرب سے باہر انڈیا پاکستان وغیرہ میں لی ہے ویکسین تو آپ کو صرف اپروڈ ویکسین لینی ہے جس میں آسٹرزنگا ہے فائزر ہے موڈرنا ہے جانسن ہیں ان چار ویکسینز میں سے جو ابھی تک اپروڈ ہے سعودی عرب میں آپ نے کوئی جو ہے وہ ڈوز لی ہے تو اس کے جو ہے آپ کے پاس سیڈیفکیٹ ہونا چاہیے سعودی عرب پہنچنے پر جب آپ ائرپورٹ پہنچیں گے تو آپ کو وہ پروف کرنا ہوگا جیسے ہی آپ ویکسین لگوائیں اس کا سیڈیفکیٹ لیں اور تو آپ کی جو ملک کی منسٹری ہے اس سے اٹیسٹ کروارے ہیں منسٹری آف ہیل سے اس کے بعد جب آپ سعودی عرب پہنچیں گے اگر وہ آپ ڈاکومنٹ دکھا دیتے ہیں اور پروف کر دیتے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب کی اپروڈ ویکسین لی ہے تو آپ کو ہوتل میں نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی آپ سے پی سی آر ٹیسٹ لیا چاہے گا اس کے علاوہ ان کیٹیگری کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو سعودی عرب پہنچنے پر ہوتل میں رکھا جائے گا ساتھ دن اور جو ہے ان کا پی سی آر ٹیسٹ بھی لیا چاہے گا تو یہ سب سے بڑی ابھی جو ہے تازہ تین نے اپ ڈیٹ آئی ہے فلائٹ کی بہالی سے متعلق اپ ڈیٹ آنا شروع ہو گئی ہیں ٹرمز اور کنڈیشن سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جیسے ہی فلائٹ کی بہالی کا انانس ہوتا ہے تو تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ لوگ کس طرح سے آ سکتے ہیں یہ نہیں کہ فلائٹ اوپن ہوتے ہی آپ بیک پکڑیں گے ٹکٹ لیں گے اور آ جائیں گے اب وہ پہلے والا سین نہیں ہے ابھی آپ کو جو ہے ٹرمز اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے فلائٹ کی جو ہے اس کو آپ کو حالات کے ساتھ آگاہ رہنا ہے آپ کو دیکھتے رہنا ہے چینجنز ہوتی رہتی ہیں ٹرمز اور کنڈیشنز میں ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیس پر جتنی بھی اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ ضرور ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں اور اس کے علاوہ اگر ویکسین نہیں لگوائی تو آپ ویکسین کے لیے لگوائیں ارنج کریں دیکھیں کہاں سے آپ کو ویکسین مل رہی ہے پاکستان انڈیا میں انڈیا میں تو بہت اویلیبل ہے انڈیا میں تو کیونکہ انڈیا خود پرڈیوز کر رہا ہے آسٹرزنگا تو انڈیا پرڈیوز کر کے پوری دنیا میں پہلے دے رہا تھا تو انڈیا میں تو ویکسین کی اویلیبلیٹی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پرائیویٹ میں بھی تو پاکستان میں جو ہے آپ دیکھیں کہاں سے مل سکتی ہے آپ کو پاکستان میں پرائیوٹ میں کہاں سے دے رہے ہیں کون سے بڑے ہاسپیٹل دے رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کیوں کون سے دی جا رہی ہے باقی پاکستان میں چائنا کی ویکسین لگ رہی ہے پاکستان نے خود بھی بنانا شروع کر دی ہے اور اس کے بارے میں پاکستان کی گورنمنٹ کو سعودی گورنمنٹ سے بات کرنا ہوگی وہ اس سلسلے میں اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر وقت یہ کرنے دینے سے متعلق ایک نئی اپ ڈیٹ آئی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی ہمیں اجازت دیجئے ملیں گے ایک اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم